السلام علیکم آپ کا دوست یاسر کان میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیری اچھے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ جب آپ کینیڈا آئیں ایز اینٹرنیشنل سٹوڈنٹ یا ایز ای ورک پرمنٹ یا ایز ای پی آر پرمنٹ ریزنٹ سٹیٹس پہ پہلی دفعہ کینیڈا آئیں تو آپ کے ذہن میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں کون سا ایسا کام مل جائے گا جو ہماری جو انیشل جننی ہے اس میں ہم سروائیول کرسکے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ٹورانٹو اور سراؤنڈنگز میں فل ٹائم ریل سٹیٹ میں ہوں with ریمیکس ایمپیک ریالیٹی بروکریج کے ساتھ with 15 پلس یر کا ایکسپیرینس ہے as a فل ٹائم ریالٹر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو ہوں بائنگ سے سیلنگ سے کمرشل سے انویسمنٹ سے any kind of ریل سٹیٹ انکواری you can call me message me ڈی ایم می ٹھیک ہے تو چلیں جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe یا like نہیں کیا تو اس کو like کریں subscribe کریں share کریں اس سے مجھے motivation ہوگی تو چلیں جی آج کا topic جو ہے کہ ہم جب کینیڈا میں آئے ہیں تو کون سی ایسی jobs ہیں جو ہمیں survival جس ہمارا survival time چل رہا ہوگا اس میں ہمیں easily مل جائیں اور ہم اپنے تھوڑے بہت منتلی expense کو manage کرسکے ہیں تو first of all اگر آپ as an international student ہیں تو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو یہاں پہ 20 hours a week allow کرتی ہے گورنمنٹ 31st December 2023 تھک یہ جو quota ہے یہ انہوں نے full time کیا ہے جنوری 1st 2024 سے یہ back to 20 hours a week پہ ہو جائے گا اور جو average یہاں پہ salary ہے وہ more or less 16 dollars an hour ہے تو جب آپ آئیں یہاں پہ تو آپ make sure کریں کہ آپ اپنے ریزمیں وغیرہ بنا لیں چک کر لیں گوگل پہ کہ کینیڈین سٹینڈرز کے حساب سے آپ اپنے ریزمیں وغیرہ بنا لیں اور جس بھی علاقے میں آپ آئے ہیں first time وہاں کے جتنے بھی locals آپ کے retailers ہیں retailers سے مراد جس طرح walmart ہو گیا ٹھیک ہے walmart grocery بھی بیشتا ہے clothes بھی بیشتا ہے walmart ہر چیز بیشتا ہے furniture بھی بیشتا ہے کافی سارا کچھ بیشتا ہے تو walmart تو مسلی ہر علاقے میں ہوتا ہی ہے اس کے علاوہ جو grocery chains ہیں جس طرح food basic ہو گیا no frills ہو گیا اور اسی طرح metro ہو گیا تو بہت ساری food chains ہیں جو کہ آپ مسلی ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی chain آپ کو ملے گی اس کے علاوہ retail میں آپ کے کوئی بھی stores ہو گئے جو retail stores ہیں جس طرح nike store ہو گیا آپ کا دبے ہو گیا یہ سارے retail stores ہیں تو اس میں آپ اپنے ریزمیں physically drop کریں اپنے ریزمیں کو آپ ہر job کے حساب سے alter کریں اور جب بھی آپ job پہ apply کرنے کے لیے جائیں تو physical جائیں اور کوشش کریں ڈیورنگ monday to friday between nine to nine am to five pm کے بیچ میں جائیں کیونکہ اس time میں mostly جو ہے نا managers یا supervisors وغیرہ ground پہ ہوتے ہیں تو آپ جب بھی جائیں آپ always ask for supervisor اور manager on duty اور اس سے آپ جا کے direct بات کریں ٹھیک ہے اس کو اپنا بتائیں کہ بھائی یہ میرے میں skills ہیں اور یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں customer service کی بہت ساری jobs available ہیں online جس میں call centers ہو سکتے ہیں اور بہت ساری customer service کی jobs available ہیں آپ اپنے networking کو زیادہ سے زیادہ کریں جتنا آپ کا network strong ہوگا اتنی آپ کے پاس opportunity زیادہ ہوں گی تو for example اگر آپ international student ہیں تو آپ شروع میں for struggling جس وقت آپ کا phase ہے survival phase ہے تو شروع میں جس طرح آپ کا struggling phase ہے survival phase ہے تو آپ کوشش کریں کہ جتنے زیادہ آپ retail stores کو میٹ کر سکے جس میں کافی شاپ سے ٹیم ہوتن ہو گیا مکڈانل ہو گیا برگر کنگ ہو گیا رائٹ پاپائز ہو گیا اور بہت سارے ڈیفرنٹ چینز ہیں ان میں آپ جا کے ڈیلی بیسز پہ اپنے resume ڈراب کریں ان کے سپروائزر سے آپ ملیں جا کے ڈیلی بیسز پہ اور ان سے جا کے بات کریں اور اس کو continue آپ کرتے رہے ہیں اپنے network کو strong کریں تو اسی طرح اگر آپ work permit پہ آ رہے ہیں اور اگر آپ کو job نہیں مل رہی تو جو شروع کی جو jobs ہیں جو struggling job جس کو کہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ بڑے ہی آسانی سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی opportunity ڈھونڈ سکتے ہیں اگر آپ family کے ساتھ آ رہے ہیں husband wife ہیں اور آپ کی family ہے تو چیزیں یہاں پہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو survival میں شروع میں دو یا تین jobیں بھی کرنی پڑے لیکن یہ temporary ہے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا right یہ temporary face ہر آدمی پہ آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم جب آئے تھے تو ہم نے face نہیں کیا میں جب 25 سال پہلے کینیڈا آیا تھا تو ہم نے بھی یہ سب struggle کیے ہوئے ہیں جو لوگ زیادہ تر یہاں آتے ہیں 99.9% لوگوں نے یہ struggle کیے ہوئے ہیں تو اسی لیے آپ لوگ پریشان مت ہوں اپنا نیٹ ورک سٹرانگ کریں اور جب بھی آپ جاب کو سرچ کریں always ڈریسنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے ساف سطری ہونی چاہیے proper آپ شاور وغیرہ لے کے جائیں proper اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں رائیٹ کہیں آپ کے پاس سے smell وغیرہ نہ آ رہی ہو clone وغیرہ کا استعمال کریں clothes وغیرہ جو آپ کے کپڑے وغیرہ ہیں وہ پریس ہونے چاہیے اسری ہونے چاہیے proper آپ کا dress code ہونا چاہیے رائیٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک ٹی شٹ پہن لی اور ایک جینز پہن لی تو اگر آپ professional لگیں گے تو definitely آپ کی opportunities بہت زیادہ ہیں تو survival jobs میں آپ Tim Houghton ہو گیا مگڈانلز ہو گیا برگر کنگ ہو گیا آپ کا پاپائز ہو گیا stores میں نائک ہو گیا ایلڈو ہو گیا اور بہت سارے stores ہیں بہت سارے different brands ہیں right outlet stores ہیں malls ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں کہیں survival jobs مل سکتی ہے again آپ نے اپنے ریزمے کو ہر جاب کے حساب سے alter کرنا ہے اور جا کے supervisor اور manager سے direct ملنا ہے جب آپ direct ملیں گے تو again آپ ان سے اپنے بارے میں آپ ان کو introduce کریں پورا ان کو بتائیں کہ بھائی میں یہ میرا نام ہے یہ میری skills ہے میں اپنے لی جاب دھون رہا ہوں customer service میں if you have any opportunity تو یہ آپ اپنے ہر جاب کے لیے کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو like یا subscribe نہیں کیا kindly اس کو like کریں subscribe کریں share کریں اس سے مجھے motivation ملے گی انشاءاللہ بہت جلد ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات رہے گی ہستے رہیے مستکراتے رہیے خوشیاں بانٹے رہیے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ all the best and take care ملے گا ٹھیک ہے